ملکم بیک ناظرین ملکم بیکن وہ ایک اپنی ایکسپلینیشن ہے دوسری طرح وہ صدرے پاکستان ہیں وہ اداروں کی بات تو کرتے ہیں مطلب وہ نون سٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں نون سٹیٹ ایکٹرز تو کوئی نہیں کر سکتا ان کے خلاف سازش میں تینوں بزرگوں کی باتیں سنیں میں چاہوں گا کہ میں بھی ان کا ذرا ترطیب سے جواب دے دوں کیونکہ آپ نے مجھے سیدھے گولا نہیں زیادہ میں اتنا لمبانہ نہیں دوں گا میں تو سیدھی سی بات کروں گا کہ بالکل پبلک ایورینس سے سب کچھ ہے حارون رش صاحب اگر ماضی کے اندر جائے تو یہ افتخار چودری صاحب تھے انہوں سے 99 کے اندر انہوں نے خود انڈوز کیا تھا کہ یہ دیو تو دا کرپشن گئی ہے اور اب یہ اینہ رو کی ایک اسی ریفل یہ جو 1999 میں میاں نواز شریف کی حکومت گئی تھی دیو تو دا کرپشن گئی تھی انہوں نے انڈوز کیا تھا افتخار چودری صاحب سینئر جج کی ایسی ایس سے تو عوام یہ بھی تو ایورینس جانے گی نا عوام یہ پوچھے گی کہ سارے کیس زرداری پر کیوں ہے جو کیس کا فیصل خود افتغار چودری صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا تو کرپشن ہوئی تھی اس کا مطلب کی تھی حکمرانوں نے تو اگر اس کا بھی کیس ہاتھ میں کھول لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ایناروں میں نہیں آرہا تھا ایناروں میں آرہا تھا یا نہیں آرہا تھا پھر ایک چیز لکھی تو تھی جی کی کرپشن کے طور پر گئی تھی نہیں وہ تو پھر سارے کھولیں ہاں تو ہم نے یہی تو کہا اکتر سے جب آپ کرزوں کی واپسی کامل شروع کرتے تو اعتصاب بھی شروع کر دیتے اتنی بات ہی نہیں ہوتی نا اتنی ڈیبیڈ ہوتی پھر دیتے کیا کوئی جاتا لے کے کورٹ میں تو پھر کرتے نا خود تو نہیں کر سکتے اسی نیے تو نون سٹیٹ ایکٹر کا ہے یہی لوگ تو جاتے ہیں یہ تو جاتے ہیں عمریت والے نا ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کو دوسری چیز نون سٹیٹ ایکٹر نہیں سمجھے کس کی طرف اشار ہے یہ وہ جو ہمیشہ سٹیٹ کے اگینس کام کرتے ہیں سٹیٹ کے سکون کے خلاف کام کرتے ہیں یہ مختلف شگلوں میں آتے ہیں نہیں نہیں یہ تو آپ لوگ تو ایسی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اور بتائیے اور بتائیے اور وہ جو عمریت کی رہا ہم بار کرتے ہیں مثلا نام تو لیں کوئی بھائی آپ رویداد خان کو نہیں جانتی ساری زندگی اس نے آمریت کی داغ بیل ڈالی اور آمریت کے کندوں پہ وہ چڑھ کے آدمی آئے عیوب خان سے لے کر غلام اساق خان تک یہی رویداد خان اور میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں تھے اور بلنظیر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں تھے تو آج سے زرداری صاحب نے اگر کسی کو انڈیکیٹ کیا ہے تو آدمی شعور سے آئے ان کی اتنی بڑی عمر ہے میں تو بہت بچہ ہوں میرے جیسا کم شعور رکھنے والا انسان پہچان گیا ان دو کرداروں کو تو حارم رشید صاحب ابھی تک ان کرداروں ایک رویداد ایک طالبان میں تو آپ کو دو کرداروں کی بات کر رہا ہوں ایک جو آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں ایک جو آپ کا پورا نظام تہوبالہ کر رہے ہیں دیکھیں اور دونے ہی آپ کے سامنے رویداد صاحب 80 سال کی عمر میں آپ کیا کرنے والے ہیں تو شیطان کی تو پتہ نہیں ہزاروں سال عمر ہے اس نے جب شیطانی کرنی ہے تو آنا ہے جی تو ابھی منظر عام پہ ہیں کون ایک طالبان ہے یہ موجودہ صاحب جو آپ کہہ رہیے نا عدالت میں چلے جاتے ہیں تو عدالت میں آپ نے کبھی ان سے یہ پوچھا کہ تم جب ایک محکمے میں غلام اساق کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے عاصف زرداری پہ تم نے اتنے کیسز بنایا اور پھر ایک ہی سال کے اندر تم نے اس کو نگرہ وزیر بنا دیا بجلی اور پانی کا اور وہ کیس کہاں چلے گئے اور اس وقت کیوں نہیں گئے تم سپریم کورٹ کے اندر کوئی یہ پوچھنے والا نہیں یہ تو حقائق ہیں ہاں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں سارے جتنے بھی حقائعات ہیں وہ تو نکلتی زرداری صاحب ہیں میرے بھائی نے کہا جی وہ ناتجربے کار ہیں تو میں تو میاں صاحب کی تجربے کاری پہ مجھے شک ہو گیا کہ ان کو بائیکارٹ ختم کرا کے اس اسیملی کے اندر پہنچانے والا بھی یہی ناتجربے کار سیاست دان تھا تو میاں صاحب کی تجربے کاری تو پھر بڑی مشکوک ہو گئی اچھا میاں صاحب کی سیاست پہ آتے ہیں میاں صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جمہوری خوبتوں کو ساتھ لے کے چلنے تاکہ ملک کے چیلنجز کا سامنا کیا جائے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں سویس کورٹس جو ہیں ان وہاں جائیں اور سویس کورٹس کے طرح پیسہ واپس لے کے آئے تو میاں صاحب اور ہم نے سنا کے اس کے بعد درداری صاحب نے کوئی میسیج بھی بھیجبایا میاں صاحب کو کہ یہ اس طرح کی جو چیز ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر ایک طرف آپ کوپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو کیا ہے اس وقت سیاسی جو سوچ ہے آپ کی پارٹی دیکھیں ہم بڑی کرسٹل کلیے رہا ہے ہماری پارٹی کی سوچ ہماری پارٹی نے آپ اس پورے بیس اکیس مہینے میں کہیں پہ اقتدار کی جنگ نہیں لڑی صرف اداروں کی بحالی اور مضبوطی کی جنگ لڑی ہے اور ابھی تک ہم وہی کام کر رہے ہیں اچھا پھر ہم نے بار بار یہ کہا کہ جناب ہم اس جمہوری نظام کو کسی قیمت پہ بھی ڈی ریل ہونے کی کسی بھی غیر آئینی جو کوشش ہے اس کا ہم ساتھ نہیں دے اور نہیں دیا اور نہیں دیا اچھا کوئی کوشش ہو رہی تھی ویسے نہیں ہو وہ یہ ان کے حنچہ ابھی تک ہمارے سامنے تو کوئی ایسی کوشش نہیں آئی حالانکہ ایک لیڈر نے کہا تھا ہماری موجودگی میں کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ جی ایچ کیو چاہتا ہے کہ زدائش صاحب چلے جائے آپ کے بڑے سینئر لیڈر نے کہا کہا ہوگا لیکن میں نہیں سمجھتا ابھی کوئی کوشش ایسی سٹارٹ بظاہر نظر نہیں آ رہی کہیں پہ لیکن اس ساری باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اداروں کو ان کا کام کرنے سے روگ اداروں نے اپنا کام کرنا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدلیہ بحال ہوئی ہے آپ ان کے فیصلوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ یہ عدلیہ غلطیاں بھی کر سکتی ہے لیکن اور دوسرا میڈیا میڈیا سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک پچھلے باسٹھ سال میں اگر کوئی بڑے اچھے کام ہوئے تو وہ یہ ہوئے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ اللہ اللہ کر کے بحال ہوئی ہے اور میڈیا جو ہے یہ بھی ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے اور میرے نزدیک دونوں کی ڈائریکشن ٹھیک ہے میچورٹی جاہر ہے وہ بائی دی پیسیج آف تائم آتی ہے حارون صاحب آپ ہمیں ذرا حکمت عملی بتائیے کہ آپ کی نظر میں اس وقت کیا ہے نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی پریارٹیز کیا ہیں جی ان کی حکمت عملی کیا ان کی کیا پولیٹیکل سٹریٹیجی ہے ایک طرف لگتا ہے میری سمجھ میں ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ جیسے نظم صاحب نے کہا وہ صبر و تعمل کے ساتھ انتظار کریں گے اگر جن کے آواز صاحب نہیں آ رہی ہے اگر میں ٹھیک سمجھ سکا تو وہ انتظار کریں گے اور جب وقت آئے گا تو وہ مٹرم الیکشن کا مطالبہ کریں گے مگر میرے خیال میں اس وقت کریں گے جب ایمکیم یا این پی سے حمایت مل سکتی ہو اس کا غالب امکان ہو اشیقی بتائیے کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو بہت لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک یقینا سپورٹ بن کے کھڑی ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کیا جمہوریت کے حق میں اور اگر وہ پی ایم ایل این تھوڑا سا پریشر ڈالتی تو زرداری صاحب would have been in trouble اگر پی ایم این تھوڑا سا پریشر نہیں اگر یہ فیصلہ کر لے گا انہیں چلے جانا ہے اور ایسی کوئی منصوبہ ہو تو یہ فیصلہ جو ہے نتیجہ خیز ہوگا لیکن وہ اس وقت منتظر ہیں کہ زرداری صاحب کیا کرتے ہیں اور باقی پلیئرز کیا کرتے ہیں اگر زرداری صاحب چاہیں تو سترمی ترمیم واپس لیں انڈسٹینڈنگ ان سے بڑھائیں اور نواز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں گے اس صورت میں پوسیبلیٹی ہے کہ وہ پانچ سال پورے کر سکیں دیکھیں یہ جو کرپشن کی بات ہو رہی تھی اب ہوا یہ ہے کہ زرداری صاحب نے مساقہ جمہوریت پہ عمل درامت بنا کر کے بڑی زیادتی کی اس ملک کے ساتھ اس میں کلیر کٹ لکھا ہوا تھا کہ آپ ایکاؤنٹی بلیٹی کمیشن بنا دیں آج یہ سارا یعنی کہ جو پینڈورا باکس کھلا ہوا ہے بھائی مطلب کے بات یہ ہے کہ آپ ایکاؤنٹی بلیٹی کمیشن بھی نہیں بنانا چاہتے آپ سپریم کورٹ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے فیصلے مانیں گے وہ بھی ماننے کو پریکٹیکلی تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو کچھ کیا یا آئندہ جو کچھ کریں گے یا ابھی جو کچھ آپ کے ساتھی کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے ملکہ آپ کہیں پہ کوئی ایکشن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی آج آئمد مختار کا بیان ہے جو وزیر دفاع ہیں کہ جی ان کے مرزا کو معافی مانگنے چاہیے میں مجھے خوشی ہوئی یہ بیان پڑھ کے لیکن اس حکومت کی طرف سے صدر زرداری کے وہ بڑے قریبی دوست ہیں انہیں سب سے پہلے آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے تھا جب وہ کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں کہ انہیں کم از کم معافی مانگنی چاہیے اور یہ پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی ان کے گریوائیں سا ہے پاکستان نے تو ظلفخار مرزا کو بھی بہت دیا زرداری کو بھی ہم سب کو دیا تو آپ مطلب کہ ذرا سی تکلیف پہنچتی آپ کہتے ہیں ہم پاکستان توڑ دیں گے نہیں ذرا سی نہیں تکلیف تو بہت تھی جب محترمہ بین ازیر بھٹوزانا شہیدوین لیکن ایسی بات کہنا اتنی بڑی بات کہنا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پارٹی میں پیپلز پارٹی میں رد عمل کیوں نہیں آیا ایسا کہ پاکستان کے حوالے سے جب ایسی محمل بات کی گئی ایسی غلط بات کی گئی ان کے ایک لیڈر سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں